موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو تمام انسانیت کا باپ بنایا اور حوہ علیہ السلام نے غلطی کا ارتکاب کیا معصیت کی اللہ رب العالمین کی اس پر ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سزا دی کہ جنت سے نکالا اور نکالنے کے بعد ان کو زمین پر اتار دیا سعادت کی زندگی جی رہے تھے لیکن پھر تھکان تعاب اور شقاوت کی زندگی ان پر مسلط کر دی اس لئے اہل علم نے بہت زبردست ایک فائدہ نکالا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا و آخرت میں سعادت کی زندگی نصیب فرماتا ہے اور وہ آدمی جو کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو شقاوت میں سختی میں تنگی میں تبدیل کر دیتا ہے جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو کسی گناہ کا کسی اسم کا کسی معصیت کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کی اپنی زندگی میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے وہ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے وہ ٹینشن کا پھر ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اس کی جانب سے معصیت کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں اہل علم کے مطابق سو سال رکھا ایک دوسرا قول ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوہ علیہ السلام کو جنت میں ساٹھ سال رکھا اللہ عالم اللہ زیادہ علم رکھتا ہے کہ کتنے سال اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جنت میں رکھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا کی اور ان کے دو بیٹے بہت مشہور ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے اے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر آدم کے دو بیٹوں کا حق کے ساتھ بیان کیجئے ان پر آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ تلاوت کیجئے اذ قربا قرباناً جب ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی فَتُقُبِّرَ مِنْ أَحْدِهِمَا تو امی سے ایک کی جانب سے قربانی قبول کر لی گئی وَلَمِيُّ تَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ دوسرے کی جانب سے مقبول نہ ہوئی آپ اندازہ لگائیے کہ دو سگے بھائی ہوں ایک کی قربانی قبول کر لی جائے دوسرے کی قربانی قبول نہ کی جائے اور ایسا ایک دوسرے کے سامنے ہو تو زہر سی بات ہے جس کی قربانی قبول نہ کی گئی ہو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا اس بھائی کے تعلق سے جس کی قربانی قبول کر لی گئی اب رہا سوال کہ آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ حووہ علیہ السلام ایک مرتبہ میں دو بچوں کو جنم دیتی تھی ایک لڑکا ایک لڑکی پھر اگلے سال ایک لڑکا ایک لڑکی اب بیک وقت ایک ہی سال میں جو بچے پیدا ہوتے ان دونوں کی شادی آئندہ سال میں آنے والے سال میں پیدا ہونے والے بچوں سے کر دی جاتی تھی کیونکہ اللہ رب العالمین کو دنیا کو پھیلانا تھا اور یہی طریقہ ایجاد تھا اتفاق سے قابیل کا جس لڑکی سے رشتہ ہونا تھا جو لڑکی اس کے عقد میں آنے والی تھی وہ اس کو پسند نہیں تھی اور حابیل کا رشتہ جس لڑکی سے ہو رہا تھا جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونا تیپ آیا تھا وہ خوبصورت تھی اور اچھی تھی قابیل کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا دیکھئے اس سے پہلے وہ آدم و ہوا کو جنت سے نکلوا چکا ہے اب یہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے اس قدر دشمن ہے یہ اللہ نے کہا کہ یہ تیرا بھی دشمن ہے تیری بیوی کا بھی دشمن ہے اور اللہ رب العالمین سے اس نے پتہ کیا وعدہ کیا ہے دیکھئے سنیے اس کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان نے کیا کہا اسے دیکھئے ثم لا آتینہم من بین عیدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اللہ کہتا ہے شیطان نے کہا پھر میں ان کے پاس سے آؤں گا میرا گزر ہوگا یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت سے ان کی اولاد سے سامنے سے آؤں گا وسوسہ ڈالوں گا پیچھے سے آؤں گا وسوسہ ڈالوں گا دائی طرف سے آؤں گا وسوسہ ڈالوں گا بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا بائی طرف سے آؤں گا اور ان کے دلوں کو توڑ ڈالوں گا ان کے دلوں میں گمراہی کے بیج بودوں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اے اللہ تو ان میں بیشتر لوگوں کو زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا یہ وعدہ کر کے آیا یہ اللہ سے شیطان جی اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کے وعدے کو آپ سچا قرار دیں گے جو وعدہ اللہ سے آپ نے کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے زروریت کو نکالا تمام زروریت کو نکالا اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے یہ وعدہ ہم کر چکے ہیں اللہ رب العالمین سے ہم اس وعدے کو بھول گئے لیکن جو وعدہ شیطان نے کیا تھا اللہ رب العالمین سے اس کو بخوبی وہ نبھانا آیا اور گمراہ کر رہا ہے اور قابیل کے ساتھ اس نے ویسا ہی کیا آیا اور اس بیج کو بودیا کہ جو بیج اس کے گندے ذہن میں پہلے سے آدم علیہ السلام کے تعلق سے موجود تھا یعنی حسد اور قبر وہی حسد کا بیج اس نے قابیل کے دل میں بویا اور حسد پیدا کر دیا قابیل کو یہ بات اچھی نہ لگی ان کو حکم دیا گیا ٹھیک ہے دونوں قربانیاں پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا رشتہ فلا لڑکی سے کر دیا جائے گا جو خوبصورت وائی لڑکی ہے اور جس کی قربانی قبول نہ کی جائے گی اس کا رشتہ اس لڑکی سے کر دیا جائے گا جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے دونوں نے قربانیاں پیش کرو اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ ایک کی جانب سے اللہ نے قبول کر لیا دوسرے کی جانب سے اللہ نے قبول نہیں کی قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ رب العالمين اللہ سے ڈرنے والوں کی جانب سے قربانیاں قبول کرتا ہے جی ہاں آپ لاکھ روپے کا جانور خریدیں قربانی کا ہزاروں خرچ کر ڈالیں ہزاروں روپے آپ صدق و خیرات کرتے چلے جائیں لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے نیت خالص نہیں ہے تو اللہ رب العالمين ایسی قربانیوں کو ہرگز قبول نہیں فرماتا ہے اب قابیل کیا کہتا ہے لاکتولنہ حسد کا بیج بویا جا چکا ہے دشمنی کا بیج بویا جا چکا ہے شیطان کی جانب سے قابیل نے کھل لم کھلا کہہ دیا لاکتولنہ جو جملہ ہے قرآن کا وہ دیکھئے ایک ہوتا ہے لاکتولک تجھے قتل کر دوں گا ایک ہوتا ہے لاکتولنہ تجھے ضرور قتل کروں گا بتائیے تاقید کے ساتھ حابیل نے کہا لَئِمْ بَسَدْتَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتِنْ يَدْيَا إِلَئِكَ لِتَقْتُلَكَ اگر تُو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لئے تیرا معاملہ لیکن میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لئے نہیں اٹھاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا دل صاف تھا حابیل کا بہت صاف بہت نیک سچا سیدھا بندہ تھا یہ حابیل آخر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو سگے بھائی کو قتل کر ڈالے اس لئے اہل علم کہتے ہیں بہت پیارا فائدہ ہے کہ انسان عام طور پر اپنے بھائی کا جو دشمن بنتا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے ایک تو مال و دولت ہے اور دوسری عورت ہے آپ دیکھ لیجئے زمین کے اندر سب سے زیادہ فساد بگاہ خون خرابہ قتل و قمریدی جو ہوتی ہے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے ایک مال ہے اور دوسری عورت ہے اور یہی دو فتنہ ہے اس دنیا کے اور جو ان فتنوں سے محفوظ رہے گیا تو وہی سعادت مند ہے یہاں عورت کا فتنہ تھا اور اس کو قابیل کو لے ڈوبا یہ فتنہ اور اس نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا یہی قاتل ہے جس کا نام قابیل ہے قاب سے قاتل اور قاب سے قابیل یہ یاد رکھیں کہ قابیل نے ہی حابیل کو قتل کیا خیر اب پریشان ہو گیا جیسا کہ میں نے ذکر کیا تو امام ابن قیم رحم اللہ کا قول کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کے بعد کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر اس کے پاس مال آئے گا دوسرے کا حل پہ گا وہ کسی شخص پر ظلم کرے گا لیکن بعد میں یقین مانیے یہ سو فیصد بات درست ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ ٹینشن میں ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جائے گا اور ایسا آدمی بعد میں بلی بلی بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے گھٹن محسوس کرتا ہے وہ اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اب یہ لاش لادتا ہوا پھرتا رہا اس سے پتا ہی نہیں ہے یہ کیا کرنا ہے کیسے چھپانا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ذکر کیا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْءَتْ أَخِهِ اللہ نے قوہ بھیجا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا اللہ نے قوہ بھیجا وہ زمین میں گڑھا کرنے لگا اپنی چونچ کے ذریعہ سے اپنے پیروں کے ذریعہ سے اور اس قوہ نے اپنے دوسرے ساتھی کو قتل کر دیا اور اس کو اس کے بعد پیروں سے کھودنے کے بعد یا چونچ سے کھودنے کے بعد اس کو اس میں دفن کر دیا تب جا کر کے قابیل کو پتا لگا کہ میں آجز نہ آتا اس چیز کا ارتکاب کر کے جس کا میں نے کیا میں تو اس قوہ سے بھی کہیں گیا گزرا ہو گیا کہ قوہ مجھ سے بہتر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیسے اس کو اپنے ساتھی کے جسم کو زمین میں چھپانا ہے اور میں تو قوہ سے ہی بتر رہا خیر اس کے بعد اس نے زمین کو کھودا اور حابیل کو اس میں دفن آ دیا یہ اللہ رب العالمین کا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک حکمت ہے کہ یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا اور زمین ہی میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ مارنے کے بعد اس کو دفن کروایا اور پھر اللہ رب العالمین زمین ہی سے ہمیں اور آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا اس قصے سے بہت سارے فوائد ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں پہلا فائدہ علم کی فضیرت بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا جب کر دیا روح پھوک دی تو سب سے پہلے انہیں تمام کے تمام نام سکھلائے نام بتلائے اور تمام فرشتوں پر ان کو فوقیت اور برطریتہ کی کس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو نام سکھایا اور فرمایا اگر واقعی ہے فرشتے تم سچے ہو جانا ان ناموں کا ذکر کرو سب حق کر رہ گئے یہ اختبار تھا انتہان تھا اگزام تھا فرشتوں کا اور فرشتے اس کا جواب نہ دے سکے تو یہاں پر علم کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شرعی علم کا حصول کتنا برطری فوقیت اور فضیلت والا ہے اس قصے سے ایک دوسرا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ قبر حسد عداوت بغض دشمنی انسان کو سعادت کی زندگی سے شقاوت کی زندگی میں تبدیل کر دیتے ہیں ایک اور فائدہ کہ گناہ کا مرتقب گناہ کا ارتکاب کرنے والا جب تک اللہ کی طرف سچے من سے توبہ نہیں کرتا ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس لئے ہمارے سامنے بہت سارے بھائی اور بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ شیخ ایسا ایسا مسئلہ ہے میں بہت پریشان ہوں جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کرتے تو وہی پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور مسکرہ کے کہتے ہیں کہ ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں پریشان ہیں سر میں درد ہے یہ تکلیف ہے فلا تکلیف ہے آپ اندازہ لگائیے کہ گناہ کا ارتکاب یہ تکلیف کا باعث ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ گناہ کا مرتقب ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو اور فائدہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس شخص کو جتنی بڑی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اس شخص کو اتنا ہی آزمایا بھی جاتا ہے اللہ کی جانب سے ہمیشہ یاد رکھیں جنت میں داخل کیا آزمائش ہوئی کہ اس درخت کے پھل کے قریب نہیں جانا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے تمہیں بس آزمائش ہوگی فورا نعمت یہ تھی کہ جنت میں داخل کیا یہ بہت بڑی نعمت تھی اور اختبار اور اقزام امتحان یہ تا کہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے تو جس شخص کو جتنی بڑی نعمت سے اللہ نوازتا ہے اس پر اتنے ہی امتحان آتے ہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے مسیبتیں اور تکلیف اور پریشانیاں جھیلنا پڑتی ہیں اس قصے سے ایک اور فائدہ ہمیں ملتا ہے اور وہ فائدہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دو چیزوں میں پایا جاتا ہے اور عام طور پر آدمی ان دو فتنوں سے ہو کر گزرتا ہے اور ان دو فتنوں میں اس کی پرورش ہوتی ہے پہلا فتنہ مال کا فتنہ کہ آدمی اپنے سگے بھائی کو نہیں بخشتا آپ سگے بھائی کو تو چھوڑے آدمی وراست کو جلد حاصل کرنے کے چکر میں اپنے باپ تک کو قتل کر دیتا ہے اس مال کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے اور ایسے بہت سارے کیس ہمیں دن با دن دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرے فتنہ عورت کا فتنہ کہ شیطان سب سے زیادہ انسانوں کی آزمائش کے لیے جو ہتھیار بناتا ہے اور جو جال بچھاتا ہے وہ عورت کو کسی شخص کے لیے خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا ہے اس لیے بہت چاکو چوبند رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم ان دو فتنوں کو سمجھے ساری عورتیں فتنہ نہیں ہوتی ہیں اور نہیں سارا مال جو ہے فتنہ ہوتا ہے فتنہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو شیطان کے راستے پر چلتی ہیں جو مکار عیار پدماش قسم کے لوگوں کی صحبت اپناتی ہیں وہ فتنہ ہوتی ہیں ورنہ بہت ساری ماشاءاللہ ایسی عورتیں ہیں جو اللہ والی ہیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں نیک خواتین ہیں صالح ہیں اور وہ معاشرے کو بنا کر کے رکھتی ہیں اپنے شوہر کے گھر کو بنا کر رکھتی ہیں اپنے بچوں کو صحیح طور پر ان کی تربیت کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس قصے کے یہ فوائد جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے بڑے اچھے اور موٹے فوائد ہیں ایک بہت اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ جو احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی اب قیفیت کیا تھی صورت کیا تھی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے غیب کی باتیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے چونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا انتا آدم آپ ہی آدم ہے جناب جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے اور آپ کے اندر اللہ نے اپنی روح کو پھوکا ہے اور آپ کے لئے اللہ نے اپنے فرشتوں سے سزدہ کروایا ہے بہت جری اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال حضرت آدم علیہ السلام سے کر ڈالے کیا کہہ رہے ہیں آپ نے ہمیں جنیت سے نکلوا دیا صاحب اس پر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا جواب تھا جس کو امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بیان فرما ہے ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ناظرین بیان کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی